بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے یہ ترقیب نکالی کہ امیر بخارہ خالد بن احمد زہلی کو کسی طرح اس بات پر امادہ کیا کہ وہ امام بخاری کو حکم دیں کہ وہ امیر کے صاحب زادوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر کا درس دیں چنانچہ امیر نے آپ سے کہلا بھیجا کہ آپ دربار شاہی میں تشریف لاکر مجھے اور میرے صاحب زادوں کو بخاری اور تاریخ کبیر کا درس دیں مگر امام صاحب نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ علم دین کو سلاتین کے دروازوں پر لے جا کر زلیل نہیں کروں گا جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر پڑھے اس پر امیر بخارہ سخت ناراض ہوا اور حاصد انہیں امیر کے اشارے پر امام صاحب کو بددین اور بددتی کہنا شروع کر دیا پھر حاکم نے آپ کو بخارہ سے نکل جانے کا حکم دیا اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نہائیت قبیدہ خاطر ہو کر ان مخالفین کے لیے بددعا کی اے اللہ جس طرح اس امیر نے مجھے زلیل کیا ہے تو بھی اس کو زلیل و رسوا کر دے چنانچہ ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ خلیفت المسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہو کر اس کو معذول کر دیا اس کا مو کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے پورے شہر بخارہ میں اس کی تضلیل کروائی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور انتہائی زلط اور رسوائی سے چند دن بعد وہ فوت ہو گیا